تنویر حسین نکوی موسیقی مل کر باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق الارضا والسماوات والعلا وما بینہما وما تحت السرا اللذی فلا یرا وقربا فشہدن نجوہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَتِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطِفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَزَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى وَعَالِحِ التَّاعِرِينَ مِنْ كُلِّ زَمْبِيَوْا وَالْخَطَى وَالشَّاکِرِينَ فِي شِدَّتِ وَالْرَخَى وَالصَّابِرِينَ فِي الشَّدَائِدِ وَالْمَسَائِبِ وَالْعَزَى الَّذِينَ هُمْ مَسَابِحُ الْحُدَى اما بعدو قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَر صدق اللہ العالی العظيم درود باوازِ بلند پڑھیں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا اللہ بانیانِ مجلس کا یہ بچھایا ہوا فرشیزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مل کر آمین کہا کریں کیونکہ معصوم کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس کی آمین سے دعا قبول ہو جائے دعا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام خطہ زمین پر جہاں جہاں ذکر غریب ہو رہا ہے مولا ہر جگہ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں محمد و آل محمد کا اللہ ذکر حسین کے صدقے میں آپ کی آمد کو عبادت میں شمار فرمائے تمام ذاکرین کی پروردگار حفاظت فرمائے محمد و آل محمد کا اللہ جتنے مقروض ہیں سب کی غیب سے امداد فرما جو خصوصی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں مولا ہمارے بزرگ کو صحت کاملہ آتا فرمائے میری ماں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار تجھے حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ جس جس ماں کے جتنی اولادیں ہیں جس جس ماں کے جو جو بیٹے ہیں جو جو بیٹیاں ہیں سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھ ہماری بہنوں بیٹیوں کے سروں کی چادروں کو سلامت رکھ محمد و آل محمد کا اللہ آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے کہ ہمارے بارہ میں امام کا ظہور جلد از جلد فرما مل کر باواز بلند سلوات پڑھ دیجئے بارے دیگر مل کر ایک ہلکی سی سلوات اور پڑھ دیں تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں ممبر کے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آنے میں دکت نہ ہو اور مجلس کا یہاں ماحول بن جائے درود پڑھتے ہوئے قریب آتے آئیں باواز بلند سلوات اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے جوانی کی بہاروں کو بڑی توجہ سے سنیے گا ایک خاص حکم پر آج کا موضوع چھیڑ رہا ہوں جوانی کی بہاروں کو بڑھاپے کی خزائیں نگل جاتی ہیں بڑی توجہ حسن کے چاند گہن زدہ ہو جاتے ہیں یعنی چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے بڑی توجہ سے سنتے آئیے گا جوانی کی بہاروں کو بڑھاپے کی خزائیں نگل جایا کرتی ہیں حسن کے چاند گہن زدہ ہو جایا کرتے ہیں بڑے بڑے سورماؤں کو بہادروں کو وقت کی دھول بھلا دیتی ہے توجہ ہے آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے حکم ہوا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے کچھ فضائل پڑھے جائیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو باواز بلند سلوات پڑھیں کون علی اکبر علی اکبر جوان تھے نہیں علی اکبر حسین تھے نہیں علی اکبر بہادر تھے نہیں بلکل نہیں علی اکبر حسین نہیں بلکہ حسن تھا علی اکبر جوان نہیں جوانی تھا علی اکبر بہادری نہیں بہادر تھا پوری توجہ سے سنتے آئیے گا جوان نہیں جوانی علی اکبر حسین نہیں حسن علی اکبر بہادر نہیں بہادری علی اکبر پوری توجہ سے سنتے آئیے گا کون ابباس جو غازی کا سب سے پہلا شاگرد ہے وہ علی اکبر کون علی اکبر جو غازی کا سب سے پہلا شاگرد ہے وہ ہے حسین کا علی اکبر بڑی توجہ سے سنتے آئیے گا پہلا لفظ پڑھنے لگا ہوں آج کی تقریر کا کہ دو ہستیوں کو محمد سے بہت پیار تھا ایک اللہ کو ایک حسین کو محمد مصطفیٰ جب دنیا سے گئے حسین نے دعا مانگنا شروع کی پروردگار تو جانتا ہے میرا نانا میری زندگی تھا میرا نانا میری حیاتی تھا میرا نانا میری سانس تھا تو نے میرا نانا لے لیا ہے واپس یا تو میری زندگی میری سانس میری حیاتی مجھے واپس کر یا کربلا کا وعدہ واپس لے دعا اسی دن قبول ہو گئی بزرگ فرمایا کرتے تھے معصوم کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے لیکن چیز جتنی قیمتی ہو اتنی چھپا چھپا کے اتنی دیر سے عطا کی جاتی ہے اللہ نے حسین کو محمد کی تصویر علی اکبر عطا کی بڑی توجہ شابان کی ایک صبحوں میں اللہ نے حسین کو علی اکبر عطا کیا علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا کوئی بیان نہیں کر سکتا علی اکبر کی آنکھیں کیسی تھیں کوئی بیان نہیں کر سکتا علی اکبر کے ہونٹ کیسے تھے کوئی بیان نہیں کر سکتا علی اکبر کے ہاتھ کیسے تھے کوئی بیان نہیں کر سکتا علی اکبر کے خد و خال کیسے تھے کوئی بیان نہیں کر سکتا بلکہ ام الالی اکبر علی اکبر کی والدہ روایت فرماتی ہیں کہ جب اسے علی اکبر دنیا میں آئے تھے جب اسے علی اکبر دنیا میں آئے تھے حسین کی زندگی کا عمل بس یہی ایک تھا آدھی آدھی رات کو اٹھ کر جوان بیٹے کی زیارت کرتے رہتے تھے توجہ ہے آپ کی پتہ چلا جب محمد زمین پر ہو تصویر عرش پہ ہوتی ہے جب محمد یہاں تھے علی اکبر وہاں جب محمد وہاں چلے گئے علی اکبر ادھر آگئے جب محمد یہاں ہو تو تصویر عرش پہ جب محمد عرش پہ گیا تصویر آگئی زمین پہ بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا اللہ نے پوری زندگی جتنی محبت حسین کو محمد سے رہی اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنے محمد سے تھی دو ہستیوں کو میں نے کہا نا پیار ہے اللہ کو اور حسین کو محمد سے لیکن جب یہ تصویر آئی ہے نا دنیا میں ایک تیسری ہستی کو اس تصویر سے بڑا پیار تھا وہ تصویر تھی فاطمہ زہرہ کی تصویر بھی بھی سغرا توجہ ہے آپ کی میرانیز فرماتے ہیں جب گھر سے نکلتا تھا شہدین کا دلدار جب گھر سے نکلتا تھا شہدین کا دلدار بن جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار اللہ نے حسن کے دس حصے مقرر کیے بڑی توجہ سے سنیے گا نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ شاید اللہ نے انسان کے لیے حسن کے دس حصے مقرر کیے کتنے دس حصے حسن کے اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیے میرے لیے آپ کے لیے آدم سے لے کر صبح قیامت تک کے ہر انسان کے لیے دس حصے ان دس حصوں میں سے نو حصے دے دیئے تنہا یوسف کو بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ جملہ دینے لگا ہوں اللہ نے حسن کے دس حصے مقرر کیے دس حصوں میں سے نو حصے دے دیئے ایک یوسف کو باقی بچا ایک حصہ وہ ایک حصہ آدم سے لے کر قیامت تک کی صبح ہونے میں پیدا ہونے والے آخری بچے تک کے لیے ایک حصہ اللہ نے عطا کر دیا لیکن یاد رہے ان دس حصوں سے محمد و آل محمد ماوراں ہیں میں نے پہلے کہا علی اکبر حسین نہیں حسن ہے زندگی کے جس لمحے نے علی اکبر کی زیارت کی وہ حسن کہلائی توجہ ہے آپ کی مل کر باوازِ بلند سلوات پڑھنے کی بارے دیگر باوازِ بلند سلوات حکم ہوا ہے کیونکہ آج شبیحِ پیمبر کی سیج برامد ہونا ہے آٹھ محرم کا دن ڈھلنے کو ہے پتہ نہیں چلا وقت کی گہمہ گہمی میں عشرہ گزرنے کو ہے جو جو پرسہ دینے آیا ہے کیونکہ آج شبیحِ مصطفیٰ کی خالی سیج برامد ہوگی اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ تاریخ میں کئی واقعات پڑھے جاتے ہیں لیکن مسائب میں لوگ انہیں بہت کم جانتے ہیں کہ غریب بہن کا خط کربلا میں کیسے پہنچا یہ ایک سوال بھی ہے اور مکمل مسائب بھی ہے بیمار نے خط جب بھیجا تو کس انداز میں بھیجا خط میں لکھا ہوا کیا تھا بیمار بہن نے جب سے اٹھائیس رجب سے کافلہ چلا تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں یہ جملے جب سے کافلہ روانہ ہوا حسین کی بیمار بیٹی روزانہ دروازے کی ڈیوڑھی پہ آ کے بیٹھ جاتی جب سورج اکتا صبح صویرے اٹھتی نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد دروازے کی ڈیوڑھی پہ آ کے بیٹھ جاتی رو رو کے ان دعائیں مانگتی رہتی انتظار کرتی رہتی کوئی تو راہی کربلا سے آئے گا کوئی تو آ کے مجھے میرے ویر کے حالات سنائے گا جب شام ہوتی اٹھ جاتی ام البنین بڑے دلاثہ دیتی صغرہ دروازے پہ نہ بیٹھا کر تو شبیح ہے فاطمہ زہرا کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو خاک پہ جا کر بیٹھے حیر آدھا مسائب پڑھا جائے آج آواز آئی نانی کس طرح جا کر نہ بیٹھوں میرا ایک ہی تو بھائی تھا جسے روانہ کر بیٹھی ہوں کون ہے اب میرے پاس میری زندگی کا سرمایہ میری دولت کربلا چلی گئی آواز آئی صغرہ وہ پردیس گئے ہیں تو وطن میں بیٹھی ہے رو رو کے کہتی ہے نا اممہ پردیس میں میں بیٹھی ہوں جہاں علی اکبر ہو وطن وہیں جہاں علی اکبر چلا گیا میرا وطن محملوں میں بیٹھ کے سوار ہو گیا اممہ میں مدینہ کے پردیس میں بیٹھی ہوئی بیمار بھائی کا انتظار کر رہی ہوں تاریخ لکھتی ہے علی اکبر کے قدموں کے نشانوں پہ رخصار رکھ کے رو رو کے کہتی رہتی تھی اکبر تو کب آئے گا جب چڑھانا دس محرم کا دن صبح صبح اٹھ کے امم البنین کو گلے لگا کر زاروں کتار رونے لگی صغرہ بے تہاشا روتی رہی امم البنین دلا سے دیتی رہی صغرہ روتی کیوں ہے امم مجھ پر میرا بس نہیں رہا مجھ پر میرا کابو نہیں رہا صبحوں سے جب سے جاگی ہوں بلا بھیانک خواب دیکھا ہے رو رو کے روزہ رسول کی طرف روانہ ہوئی رسول کی قبر کو گلے لگا کے بہت دے روتی رہی آواز آئی تیری شبیح تھا میرا ویر میرا اکبر چلا گیا ہے نا نا مجھ سے اکبر بن کے کچھ دیر باتیں کر تاریخ لکھتی ہے اس وقت ایک نوجوان قبر رسول کی زیارت پہ آیا تاریخ نے کبھی اس نوجوان کو کبھی دیکھا نہیں تھا علماء لکھتے ہیں یہ کوئی فرشتہ تھا جسے اللہ نے رسول کے حکم پر بھیجا روزے کے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی حسین کی بیمار بیٹی رو رو کے بین کر رہی تھی نانا میرا اکبر کب آئے گا نانا تو میرا علی اکبر بن کے مجھ سے کچھ دیر باتیں کر اتنے میں وہ آوازیں سنی اس نوجوان نے صغرہ کے بین سن سن کر اس نے بین کرنا شروع کی دروازے کے قریب آ کر اس نے سلام کیا یہ سلام کا انداز سننا تھا یا تڑپ کر اٹھی صغرہ آواز آئی کون ہے رو رو کے کہتا ہے کربلا کا مسافر ہوں آواز آئی روزہ رسول پہ دس محرم کی صبح و صغرہ بیٹھی رو رہی تھی نوجوان آکے کہتا ہے کربلا کا مسافر ہوں بی بی مجھے لگتا ہے تم محمد کے گھرانے کی کوئی مخدر اے عصمت ہے میرے لائق کوئی حکم ہو آوازیں یہیں رکھو بھاگ کے صغرہ آگئی علی اکبر کے نام خط لکھا خط لکھنے کے بعد کچھ تحائف کچھ تحفے گٹھڑی میں باندھ کر نوجوان کو دیئے جو ماتم کرنے آئے ہیں تیاری کر لو صبح و صویرے و ناجوان وہ تحفے لے کر وہ خط لے کر رسول کے روزے سے روانہ ہوا کچھ لمحے کے بعد وہ کربلا کی دھرتی میں پہنچا اب سننا وہ منظر کون تھا جب وہ کربلا پہنچا جس وقت یہ قاسد پہنچا ہے نا کربلا جس وقت قاسد کربلا پہنچا ہے علی اکبر شہید ہو چکے تھے عباس مارے گئے تھے عون و محمد مارے گئے تھے قاسم کے ٹکڑے حسین چون چکا تھا علی اکبر کی علی اصغر کی قبر بنا کے غریب قبر کے اوپر ریت ڈال کے ابھی اٹھ رہا تھا یا پیچھے سے آواز سید سلام علی خیابہ عبداللہ الحسین کربلا کے ویرانے میں پہلی مرتبہ اتنا محترم سلام سن کے پریشان ہو کر حسین نے جواب دیا رو کہ حسین نے پہلا جملہ کہا ہے نوجوان تجھ سے میری بیٹی کی صورہ کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تم مدینے سے تو نہیں آ رہا رو رو کہ اس نے سر جھکایا کوئی جملہ نہیں بولا ایک خط آگے بڑھا دیا خط آگے کرنے کے بعد اس نے ایک گھٹڑی آگے کی غریب نے وہ خط لیا وہ گھٹڑی لی خط آگھٹڑی لے کر خیمے میں آیا اب جو ماتم کرنے آئے ہیں دعا مانگو کسی پر جب مصیبت آئے وہ مصیبت کے لمحے میں اپنوں کی نشانیاں بڑی پیاری لگتی ہیں لیکن حسین پر مصیبت نہیں آئی تھی زہرہ کا گھر اجڑ گیا تھا غریب کے بیٹے مارے گئے تھے بھتیجے مارے گئے تھے اپنے سب مارے گئے تھے سب کو مرا کے جب تنہا ہو گیا حسین خیمے میں آ کے جب حسین نے ہلکی سی آواز دی نا نشانیاں اپنوں کی بڑی پیاری لگتی ہیں مصیبت میں یہ لفظ ذہن میں رکھنا جب خیمے میں آ کر غریب نے آواز دی بی بی او سغرا کا خط آیا ہے اور جس کا بیٹا مارا گیا تھا وہ بھی بھاگ کے آئی اور جس کے بھائی چلے گئے تھے ہر بی بی آگئی سب نے ہلکہ بنایا حسین اس ہلکہ ماتم میں کعبہ بنا ہوا سب رو رہے تھے پہلا لفظ سننا خط میں کیا لکھا تھا لکھا ہوا تھا السلام علیکہ من العمت الزعیفہ ترجمہ کر دو اس لفظ کا جو ماتم کرنے آئے ہو پہلے لفظ کا ترجمہ یہ ہے بابا ضعیف بیٹی کا سلام قبول کر سات سال کی بیٹی کا پہلا جملہ جب ضعیف نے پڑھا آواز آئی بابا ضعیف بیٹی کا سلام قبول کر رو رو کے بی بی نے خط پڑھا رو رو کے بی بیوں نے خط سنا حسین خط پڑھ رہے تھے یہ خط نہیں پہلی مجلس تھی کربلا میں ہوئی جب غریب نے گھٹڑی کھولی گھٹڑی میں کچھ علی اسغر کے لیے کرتے تھے کرتے اٹھا کے مقتل کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں سغرہ تُو نے کرتے کچھ دیر سے بھیجے جلدی بھیجے ہوتے میں اسغر کا کفن بنا کے یہ کرتے اسے پہنا کے روانہ کرتا سنو کہ سغرہ نے جو خواب لکھا تھا خط میں وقت نہیں میں سرائکی کے چار مصروں میں وہ خط سنانا چاہتا ہوں سغرہ نے جو خواب لکھا آواز آئی علی اکبر کا خط پڑھ علی اکبر کے لیے آیا ہوا خط حسین پڑھ رہے ہیں بی بیاں ماتم کر رہی ہیں درمیان میں بیٹھے ہیں حسین خط میں لکھا ہوا تھا میں خواب وچالے علی اکبر کے لیے لکھا ہوا تھا خواب وچالے چن اکبر میں ڈٹھی تری جاگی رے خواب وچالے چن اکبر میں ڈٹھی تری جاگی رے ہے نوری باغ بہتر بوٹا ہر برگ تے سرخ لکی رے ہے نوری باغ بہتر بوٹا ہر برگ تے سرخ لکی رے ہن روندیاں کلیاں باغ دے ویچ ہر پھولتے وسدن تی رے ودی روندیے ڈاڑی باغ دے ویچ جو ماتم کرنے آئے ہو سغرہ کے خط کا آخری فکرہ آواز آئی علی اکبر ودی روندیے ڈاڑی باغ دے ویچ ودی روندیے ڈاڑی باغ دے ویچ ہوں میں کو ڈس اکبر تابیر ہے بس یہ آلم سامین مہترم یہ تے اور آباسی تشریف لات